بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں زویہ لائی فیلکیر دوستو آج میں آپ لوگوں کو صورت یاسین کا وظیفہ بتاؤں گا دوستو یہ وظیفہ صرف چند دنوں کا ہے جس سے کرنے سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں دوستو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ کرے وظیفہ اس طرح سے شروع کرنا ہوگا دوستو سب سے پہلے تو اس شخص کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ صورت یاسین کو پڑا کریں دوستو جب وہ شخص تین مرتبہ صورت یاسین کو پڑے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی دوستو یہاں پر میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں نا تو آپ کوشش کرا کریں کہ آپ پانچ وقت کی نماز ضرور ادا کرا کریں جب آپ پانچ وقت کی نماز ادا نہیں کریں گے تو دوستو وظیفہ کرنے کا کچھ اثر نہیں ہوگا آپ کے عمل پر اگر کوئی گریلو قسم کی پریشانیوں میں کوئی شخص مبتلا ہو اور سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر تین تین مرتبہ تو سب سے پہلے دودھ پاک پڑے جب وہ دودھ پاک پڑ لے گا تو اس شخص کو چاہیے کہ درمیان میں چار مرتبہ سوت یاسین کو پڑے پھر اس شخص نے پاک صاف پانی لینا ہے اس پاک صاف پانی پر پھر دم کر لینا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اس کی ہر پریشانی راحت میں بدل جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اس کو کبھی بھی پریشانی اگر آب بھی جائے گی تو وہ فوراں دور ہو جائے گی دوستو میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں مالی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی اس صورت کو پڑھنا بہت مفید ہے دوستو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی جیسا کہ رزقی کمی رشتے کا مسئلہ گھر کے مسائل گھر کی لڑائی بچوں اور بچوں کے ریزلٹ اسی طرح کے دوستو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہر شخص کی زندگی میں تو آپ جب یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو پڑھنے سے وہ اب ان تمام مشکلات سے باہر نکل سکتے ہیں دوستو آپ جو بھی عمر کریں ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں جب اللہ تعالی خوش ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی بھی ضرور ملے گی دوستو ان افراد کے وظائف اور عمل اس لیے بے اثر رہتے ہیں جو پانچ وقت کی نماز ادا نہیں کرتے اور دیگر فرائز ادا نہیں کرتے دوستو اگر آپ مجھ سے کوئی بھی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں تک اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل زویا لائف ہیلڈ گیر کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز کی معلومات ملتی رہے جزاک اللہ